جیو آئی کے سینٹر ہیں کامران مرتضہ ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اپنے لیے مسئیبت کھڑی کر رہے ہیں یہ بل سیاست دانوں سے میں سب پر قدگن لگاتا ہے مسلم نکنون کے سینٹر عرفان صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے یہ بل پیش کیا گیا تھا لیکن اس پر تحفظات سامنے آئے ہیں عراقین کے جانب سے سینٹ میں انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش چیئرمن سینٹ نے مجاوزہ بل پر ایوان سے رائے مانگ لی ہے اسی پر مزید بات کرتے ہیں رزوان عباسی سے رزوان بتائیے گا بل پیش کیا گیا بل پیش کرنے سے پہلے سینٹر مشتاق کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اب جیو آئی کے سینٹر کی جانب سے تحفظات اور خود حکومتی جماعت وفاق میں عرفان صدیقی ان کے سینٹر ہیں ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کر دیا گیا ہے سینٹر کے اجلاس میں جنہی پر شدد افتحاد سینٹر کی روک تھام کا بل کا ایک مجوزہ کا پیش کی گئی تو اس پر ہم نے دیکھا کہ ہم نے پوزشن اثر اس کے بعد حکومت نے بھی اس پر ابھی جو رائے دی ہے وہ بڑی گلت رائے تھی جس پر جو چیئرمن سینٹ ہیں انہوں نے کہا کہ آج جو کے ایڈوائزری کونسل ایڈوائزری بزنس کا جو ایک مشورہ تھا جس پر ہم نے اجلاس لیا اور ہم نے اجلاس آج اس وجہ سے نہیں گلائیاتی اس میں کوئی بل پیش کیا جائے گا تو چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی نے یہ بل ڈراب کر دیا اور انہوں نے کہا اگر آج حکومت بھی کہتی ہے تو پھر بھی میں یہ بل پیش نہیں کروں گا اس کو میں ڈراب کرتا ہوں اور بل ڈراب کر دیا گیا ہے اور رضوان عباسی ابھی کہے گا کہ مطالبہ سامنے آرادہ کہ بل کو قائمہ کمیٹی میں بھیجا جائے تو کیا اس بارے میں کوئی غور کیا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں جب جو ہی بل کی کاپی موک کی گئی جب تمام سینٹرز کو کاپی دے دی گئی تو اس کے بعد جب مضمت شروع ہوئی یہاں تک کہ آپوزیشن بنچے سے جب بات شروع ہوئی تو جو حکومتی عرقین سینٹ تھے انہوں نے بھی اس بل کی مضمت کی اس افان صدیقی نے اس پر بڑے سخت الفاظ میں بات کی تو اس کے بعد جو ہی تمام عرقین سینٹ کی جانب سے مضمت سامنے آئے ان کے بیانات سامنے آئے تو سینٹر چیئرمن سینٹ صادق صنجرانی نے اس بل کو ڈراب کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آج ہم چکے وقت پورا کرتے ہیں اس سینٹ کے اجلاس کا تو عمدہ جو سیشن ہوگا جو عمدہ جو سینٹ کا اجلاس ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بل پیش کیا جائے یا نہیں